سلام علیکم ویلکم بیک یہ دوسرا لیکچر ہے بیکٹو بیکس اس کے نئے سیکیورٹی ابھی میں ریکارڈ کر کے ہے ٹو ٹھیک ہے سیون پائنٹ ٹو سیکیورٹی ڈومین سیون سیکیورٹی آپریشنز بلین ڈومین ہے اور لیکچر نمبر دو اچھا ایک بات بتاتا چلو یہ میرے خیال میں میں آخر میں جب سی آئی ایس ایس پی کا ختم کریں گے تو اس کے آخر میں میں ایک سلائیڈ دکھاؤں گا ایکچلی سی آئی ایس ایس پی کی ڈومین پر پڑھی ہے کہ یہ جو ڈومین ہے یہ وہاں ڈومین ہے جس میں سے سولہ پرسنٹ رفلی اگزائم میں آنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت امپورٹر ڈومین ہے سیکیورٹی آپریشنز ٹھیک ہے سیکیورٹی آپریشنز اچھا ہم نے جو ان سے ابھی تک پڑھا تھا انسیڈنٹ ریسپونس انسیڈنٹ ریسپونس کیا کہ اگر کمپنی کے اندر کوئی سیکیورٹی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کو ریسپونس کیسے کرنا ہے اس میں ٹریاج ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسیڈنٹ ہو گیا تو سب سے پہلے اس کا ٹریاج کیا جائے گا دیکھا جائے گا کہ وہ واقعی انسیڈنٹ ہوا بھی ہے یا نہیں فالس پوزیٹیو تو نہیں ہے اگر وہ فالس پوزیٹیو نہیں ہے اور وہ ٹرو پوزیٹیو ہے تو ہم اس کو کلاسیفائی کریں گے ہم نے کلاسیفکیشن کے اندر اسے دیکھنا ہوتا ہے نوملی کہ یہ کتنا کرٹیکل انسیڈنٹ ہے ٹھیک ہے ہائی ہے میڈیم ہے لو ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے انویسٹیگیشن فیز میں چلے جائیں گے انویسٹیگیٹ کریں کون کون سی ڈیوائسی جانسی ہیں وہ کریٹیکل ہیں کنٹین کریں گے اس کو اس میں ایویڈنس کلیکشن ہو سکتا ہے انیلیسیس ٹریکنگ کریں گے اور ریکوری فیز پھر ریکور کریں گے ٹھیک ہے اور نوملی ریکوری فیز کے اندر ہم اسے پوسٹ انسیڈنٹ ایکٹیویٹی بھی کہہ سکتے ہیں جس میں ہم لیسن لرنڈ کی بات کرتے ہیں بورڈ کو پریزنٹیشن دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا انیلیسیز کی پارٹ کے اندر انیلیسیز پارٹ کے اندر آپ کے بہت ڈیفرنٹ ٹائپ کے انیلیسیز ہو سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ ڈیپینڈنگ اپن کتنی ڈیپتھ میں آپ جانا چاہتے ہیں تو ڈیفرنٹ انیلیسیز کے اوپر پھر ڈیفرنٹ ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ جوں سے ہاں وہ میمیری انیلیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وولاتیل میمری کے انیلیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے میڈیا انیلیسٹ ہارڈ ڈ 있나rives DVD CD , ROM پورٹیبل میمری ٹھیک ہے Someone всех Brush baixo mix rank analyst جوں سے ہوتے ہیں وہ normally ہر چیز کے انیلیسٹ ہوتے ہیں hopesper in-depth جانا پڑتا ہے جب آپ super in-depth جاتے ہیں تو پھر ہر فیلڈِ کے ڈیڈیٹیٹڈ انیلیسٹ بھی ہوسکتے ہیں ٹھیک ہے hard drive dvds cd-roms ٹھیک ہے portable memory اسی طرح آپ کے پاس ایک اور قسم کے analyst ہوتے ہیں which are called network analyst وہ network کے logs کو دیکھ کے بتاتے ہیں potential evidence find out کرتے ہیں کہ network کے اوپر کی activity ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا network کی activity بھی کافی important ہوتی go کہ وہ end point level جیسی visibility نہیں دیتی مگر it's worth having it ٹھیک ہے تو وہ بھی بہت important part ہوتا ہے پھر اس کے بعد software analysis ہے ٹھیک ہے اگر کچھ program code دیکھنا تھا تو اس کو دیکھ رہیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے hardware embedded devices mobile devices pda's ٹھیک ہے android phone ٹھیک ہے تو یہ بھی بہت important ہے ٹھیک ہے اس کے لیے بہت سارے different tools ملتے ہیں کچھ tools as a suite کے طور پر کام کرتے ہیں جو سارا کچھ کرتے ہیں کچھ tools کی specialization ہوتی ہے ٹھیک ہے say for example جس طرح میں نے یہ belkasoft کے evidence center جو دکھایا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو سے oxygen forensics کے نام پر company ہے ٹھیک ہے elcomsoft password recovery کے چکر کے اندر ہوتا ہے اسی طرح celebrate ٹھیک ہے یہ اسرائیلی company ہے سیلی بریٹ ہے میرے خیال میں ٹھیک ہے کافی expensive tool line کا بھی ٹھیک ہے یہ universal forensic extraction device sort of دیتے ہیں اور اس کے اندر کافی چیزیں ہیں اس طرح ایک lima digital forensics بھی ہے ٹھیک ہے تو in case in case ایک product ہے تو depends upon کہ بھئی کونسی team کس tool سے وہ ہوتی ہے میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا ہے i'm not i'm not that specialist مجھ صرف اندازہ ہے کہ یہ process کیسے رن ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد nist کی recommendation nist کی جو recommendation in the national studio of science and technology ٹھیک ہے ہم نے ابھی یہ first slide کے اندر اگر مجھے یاد نہیں آپ نے notice کیا ہو کہ ہم نے nist کا document بھی refer کیا ہے جس سے یہ image لیا گیا ہے اور انہوں نے بڑا اچھا incident response میرے خیال میں دنیا میں ہر company جو incident response بناتی ہے refer to this document ٹھیک ہے ٹھیک ہے no action performed by the investigator اب investigation or evidence collection پہ ہی بحث ہو رہی ہے ٹھیک ہے no action performed by investigator should change data ٹھیک ہے data change نہیں ہونا چاہیے اگر change ہو گیا پھر مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی لیے کہا تا sis admin کو دور رکھیں ٹھیک ہے individual accessing original data must be competent competent ہونا چاہیے جو سے یہ نہ ہو کہ بھائی وہ کوئی گڑبر کر دے ٹھیک ہے an audit trail trail جانسی ہے وہ complete ہونی چاہیے ہمارے پاس persons in charge of the investigation has overall responsibility ٹھیک ہے تو وہ responsible ہونا چاہیے کہ یہ evidence یہاں سے یہاں کیوں move ہوا اس بندے کو responsible کیوں بنایا گیا پوری کے پوری audit trails ہونی چاہیے upon someone seizing a digital evidence action should not change that evidence اس کی evidence کے اوپر action جو کیا جائے وہ اس evidence کو خراب نہ کریں ہم سارے csi crime scene investigation دیکھتے ہیں ہمیں پتہ ہے when it is necessary for a person to access original evidence that person must be frenzically competent اگر وہ evidence کو check کر رہا ہے یا اس کے کوئی fabric جس طرح وہ filmوں کے اندر اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ victim یا کسی کے پاس سے وہ کپڑے کا fabric کا piece نکالتا ہے اس کو microscope کے اندر رکھتا ہے یہ نہ ہو کہ اس کو destroy کر دو اس acid کے اندر ڈال کے چیک کر رہا ہو ٹھیک ہے all activity related to the seizure and storage or transfer of a digital evidence should be documented ٹھیک ہے کتنے کیسی ہمارے cyber court کے اندر جاتے ہیں unfortunately میرے پاس کوئی ایسی figure نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا digital investigations ٹھیک ہے role of first responder جو بندہ first responder ہے اس کو mostly ان تمام guidelines کا پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ایک type of evidence ہے اس میں بہت سارے evidence circumstantial evidence بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے corporating evidence ٹھیک ہے sportive evidence ٹھیک ہے corporative evidence کیا ہو سکتا ہے کہ handwriting sample obtained handwriting sample جب میں نے obtained کیا good was signed for and fingerprint left at the scene of the crime also served as the corporative evidence کہ اگر کسی نے sign کیا وہاں پہ کچھ کیا ٹھیک ہے cyber crime بھی speed سے بڑھ رہے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں جو سے real time بھی add ہونے شروع ہوگی ہے ٹھیک ہے interviewing interview کرنا اگر internal crime ہے کوئی disgruntled قسم میں imply ہے تو اگر آپ باقی staff سے insider threat کے چکر میں ہو تو آپ لوگوں سے interview کریں گے first responder نے یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے offender was an insider co-worker ہو ٹھیک ہے کس طرح اس نے potentially use کیا اس کا پی سی سیز کیا جائے گا اس کے پی سی پہ دیکھا جائے گا ٹھیک ہے jurisdiction national boundaries effectively disappear اب مسئلہ سب سے بڑا اس domain کے اندر یہ ہے کہ جس طرح ہی آپ دیکھتے ہیں آپ کا hacker جونس آیا وہ far east سے ہے تو بس آپ چھوڑ دیتے ہیں پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ آپ لے کے نہیں جا سکتے اور پھر اس طرح کے investigation کو وہاں پہ لے کے جانا need that investigation to be that high up ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ as a simple company نہیں کر سکتے until unless آپ state sponsored type کی category میں ہو ٹھیک ہے اور امریکہ کے اندر بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ often جو US کے اندر جو وہ ہوتے ہیں وہ federal jurisdiction میں نہیں آتے اور اگر کوئی federal jurisdiction میں آ جاتا تو وہ international law کے ساتھ مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا تو اس میں تھوڑا سا issue ہے تو normally آپ اس طرح کے کام کے لیے اپنی legal کی team کو بہت involved رکھتے ہیں اور management کو بھی involved رکھتے ہیں اگر آپ کسی اس طرح کی investigation کو look after کر رہے ہیں اگر آپ بینک میں ہیں تو definitely یہ تھوڑا زیادہ اچھی طرح detailed process ہے ٹھیک ہے logging and monitoring logging and monitoring کے بارے میں ہم already discuss کر چکے ہیں sim کے اوپر میں already ccna security کے اندر lecture number ccna security کا جو نئی series بنی ہے lecture number one بنا چکا ہوں اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ میں نے تھوڑے سے logs دکھائے ہیں ٹھیک ہے sim ids ips nd heads intrusion detection system جو detect کر لیتا ہے prevent نہیں کر سکتا ips ids ki ہی type ہے مگر اگر اس میں کوئی malicious activity ہوتی بھی دیکھیں تو اسے chop کر دیتا روک دیتا ہے host based intrusion detection system جو end point machines کے اوپر install ہوا ہے that is called heads ٹھیک ہے sim system information event management جس میں آپ logs collect کر رہے ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں number one regulatory compliance requirement ہوتی ہے کیونکہ کل کو فرنزے کے لیے investigate کرنا پڑے گا internal accountability ہے ٹھیک ہے non reputation بھی ہو سکتی ہے non repetition آپ کو پتا ہے میں explain نہیں کروں گا یہاں پہ risk management function ہے ٹھیک ہے performance monitoring ہے and trending ہے کہ trend کیا ہو رہا ہے آج کل ٹھیک ہے performance monitoring بھی ہو سکتی ہے کون سا بندہ ہے کتنی دفعہ کیا کرتا ہے event correlation ہے ٹھیک ہے root cause analysis آپ کر سکتی ہو کہ اچھا اس machine کے اوپر اس بندے نے پندرہ پہلے پانچ emails آئی email کھلی antivirus کا الام ہوا antivirus کے الام کے بعد اس کے اوپر پندرہ دفعہ ایک second کے اندر پندرہ دفعہ user نے password try کیا گیا sort of brute force تو آپ ساری چیزیں relate کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے alien word کی terminology میں directive کہلاتے ہیں different کے اندر correlations کہلاتے ہیں depending upon the situation event correlation incident response کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں investigations کے لیے آپ اس sim کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز continuous monitoring as a service کچھ companies provide کر رہی ہیں ٹھیک ہے sort of sock اسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے continuous monitoring as a service آپ کے blocks continuous monitor کرتے ہیں ٹھیک ہے department of homeland security جو انسا ہے وہ CMS یا continuous monitoring جنسی ہے وہ provide کرتی ہے ٹھیک ہے یا continuous diagnostic and mitigation program اسے کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں normally sensor install کر دیتے ہیں search for flaws کرتے ہیں result کرتے ہیں agencies کو fix report progress ٹھیک ہے یعنی actually ہوا کیا کہ US کے اندر انہوں نے department of homeland security کی اندر ایک department بنایا ہے which is called CMS ٹھیک ہے continuous monitoring as a service اور اس کے اندر ایک program بنایا ہے which is called continuous diagnostic and mitigation ٹھیک ہے اور وہ جتنی federal government کی جتنی entities ہیں ٹھیک ہے ان کو یہ program offer کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بندہ بھی اس program کا part بن جاتا ہے ان کے پاس چھوٹے سے sensor install کر دیتے ہیں تاکہ end point تک جا کے بیٹھیں اور پھر اسے monitor کر کے بتاتے ہیں ہاں بھی تمہارے پاس یہ vulnerability تمہارے پاس یہ dodgy کام ہو رہا ہے brilliant work مجھے 100% insurance it's not it's not a perfect solution idea work wise بہت brilliant میرے پاس ملک ہے یہ میرا ملک ہے یہ میرا country ہے اور میں نے اس کے اوپر ایک centralized body بنا دی اور یہ اس کے اندر ساری security gurus بٹھا دیے ٹھیک ہے اور ان کے پاس جتنے bodies ہیں ٹھیک ہے پولیس کا دپارٹمنٹ ہے ہیلتھ کیئر ہے ٹھیک ہے پاور ہے پاور سیکٹر ہے اور کیا ہو سکتا ہے پارلیمنٹس ہیں پولیٹیشن ہیں ٹھیک ہے اور یونیورسٹیز ہیں تمام کا ڈیٹا فلو ہو کے اس کے اندر آ رہا ہے یہ لوگ منیٹر کر رہے ہیں آپ کے national infrastructure کو protection پروائید کر رہے ہیں ٹھیک ہے UK کے اندر اس طرح ایک body ہے مجھے نہیں پیدا وہ اس لیول پر کام کر رہی ہے یعنی very impressive work مجھے پتہ ہے 100% گرانٹی ہے کہ یہ اس طرح ہو نہیں رہا میرا idea is this one I love this diagram یہ میں نے CDM program سے ہی لے جا ہوا ہے ٹھیک ہے CDM program ٹھیک ہے continuous diagnostic and mitigation 15 areas ٹھیک ہے start ہو رہا ہے manage security life cycle policy ہے آپ کے پاس quality ہے risk and investment ہے ٹھیک ہے design built-in security document ہو رہا ہے manage ہو رہا ہے اور اس کے بعد manage ہو رہا ہے یہ ایک process ہو گیا کہ آپ کے پاس policy ہوگی آپ نے quality benchmark کر لی risk and investment کا اندازہ لگا لیا سارا کچھ ہو گیا آپ کا security policy سارا کچھ embed ہوگی آپ نے roll out کر دی اس کے بعد اگلا process شروع ہو رہا ہے manage the asset سب سے بڑا issue system security کے اندر manage the asset ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کے پاس کتنے servers ہیں ٹھیک ہے تو manage the asset کا phase ہو رہا ہے ٹھیک ہے hardware asset software asset configuration setting ٹھیک ہے probably change control part of 8 مجھے نہیں بتا vulnerabilities ٹھیک ہے boundaries physical encryption filters سارا کچھ ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا process کیا ہے manage accounts for people and services سب سے important چیز best hardware لگا دیا مگر account پڑا ہے ایک بندے کا جو already مر گیا ہے retire ہو گیا یا جو کچھ ہو گیا اس کا user نے password اس کے بچوں کے پاس ہے کہیں سے leak out ہو گیا یا پتہ نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے trusting people grant and access security related behavior credentials and authentication probably two factor authentication اس میں آئے گا privileges and account ٹھیک ہے یہ سارا کچھ ہو گیا اب manage the events اگر کچھ ہو گیا کوئی گھڑ بڑ ہوگی تو کیا کرنا ہے incident contingencies ٹھیک ہے suspicious event pattern incidents and contingencies ٹھیک ہے report کرنا prepare کرنا detect کرنا سارا کچھ آ گیا پورا جونسہ ہے وہ sort of life cycle ہی ہے ٹھیک ہے documentation ہوگی asset کٹھے کر لیے manage کر لیا ہر 3 مہینے بعد review بھی کر لیا accounts جو بھی depend کر رہا ہے کیونکہ یہ policy آپ کے ساتھ ساری چیزوں کو flow کر رہی ہے ٹھیک ہے that is called cdm cycle ٹھیک ہے ان کی website پہ پڑھا ہوا تا Homeland security کی میں نے download کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور term جو انسی ہے وہ آپ کو پڑھائی جاتی ہے which is called DLP data leak prevention ٹھیک ہے data loss ہو گیا ٹھیک ہے data leak prevention کی main topics کیا locate and categorize sensitive information store throughout the enterprise سب سے مشکل کام ہے ٹھیک ہے full-fledged activity یہ ہے کہ critical data کہاں بھی پڑھا ہے ٹھیک ہے اگر میں ایک software company ہوں تو میرا software code ہے اگر میں google ہوں تو google کو جو اپنا code ہے ٹھیک ہے وہ intellectual property ہے ٹھیک ہے trade secret میں اسے کہوں گا ٹھیک ہے monitor and control the movement of sensitive information across the enterprise work یہ بہت بہت مشکل ہوتا ہے مگر DLP کے ذریعے آپ کچھ حد تک اس کو cover کر سکتے ہیں میں نے آج تک 100% DLP solution implemented نہیں دیکھا میں بھی میں چھوٹ ابھی تک مجھے اتنا experience نہیں ہوا ٹھیک ہے monitor and control the movement of sensitive information on end user system ٹھیک ہے اکسر دفع ہوتا ہے ٹھیک ہے DLP solution must be able to open these files and scan their contents to determine whether the specific piece of information are present such as credit card or social security number اب یہاں بھی آپ نے data کھولنے کی بات کرنے شروع کر دی ٹھیک ہے most DLP provide use of crawler service ٹھیک ہے data in motion data جا رہا ہے کہاں کہاں scan کر رہا ہے تمام data shares کی اوپر check کر رہا ہے کہاں پہ کیا کیا information اچھا اس file کے اندر یہ information ہے یہ pointer یاد رکھنا ہے یہ file جس طرح move ہوگی مجھے یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اس کے اندر کچھ لوگوں کے عجیب و غریب قسم کی argument ہے مجھے نہیں پتا یہ کیسے ڈرس ہوتا ہے ایک منہ نے کہا کہ یہ میرے پاس file ہے ٹھیک ہے اس پہ credit card information ہے اس نے اپنے پاس یاد کر لیا کہ یہ file sort of md5 type name hacker نے اس کو move کرنے سے پہلے rename کیا rename کر کے اس کے اندر تھوڑی سی value change کیا اس کی mdf5 change ہوگی ideally DLP کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے مگر اس کے مطابق وہ اس کو اتنی speed سے کر سکتا ہے DLP کو پتا ہونے سے پہلے پہلے file move ہوگی ٹھیک ہے مگر اس i'm not a DLP expert but i'm not defending DLP but DLP should be there ٹھیک ہے or data in use end point data file open ھیک ہے اچھا یہ DLP term ایک term کے ساتھ mis confused ہو جاتی which is called DRM digital rights management totally different چیز ہے interchangeably use ہو جاتی یہ دو different چیز ہیں مگر DLP DRM کے ساتھ implement ہونا چاہیے digital rights management کاشیف کو copy print کرنے کی اجازت نہیں تو print نہیں کرنا چاہیے protect critical business data intellectual property improve compliance compliance کے لیے ضرورت پڑھتی ہے reduce data breach risk ٹھیک ہے definitely enhance training and awareness improve business process optimize disk space and network bandwidth مجھے نہیں پہتا ٹھیک ہے detect wrong malicious software ٹھیک ہے اچھا so DLP DRM پتہ چل گئے mostly ہم نے DLP کی بات کی ہے DLP کے اندر ہی DRM ہونا چاہیے ٹھیک ہے DLP is a bigger umbrella اور اس کا part sort of DRM بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگلی term آ جاتی ہے styganography اور water marking اچھا آپ کی book نے اس کے اندر differentiation نہیں بتائی water marking styganography دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ٹھیک ہے مگر وہ اس کو ایک ہی category میں لے کر آ رہی ہے I can understand why CISSP میں اس کو اس طرح بتایا جا رہا ہے styganography کیا ہوتی ہے کہ cover medium کہ آپ کا ایک image ہے اس image کے اندر آپ نے hidden data ڈال دیا اور وہ آپ کا ایک ایسا image بن گیا جو image ہے normally مگر جس بندے نے اس میں سے data نکالنا وہ نکال سکتا ہے ٹھیک ہے cover medium is a file in which you will hide the hidden data which may be encrypted using a stego key stego key سے آپ نے اسے encrypt کر دیا the resultant file is stego medium جو آپ کے پاس image ہے ٹھیک ہے یعنی یہ میرے پاس image ہے اس کے اندر میں نے کوئی hidden image ڈال دیا اور یہ جو میرے پاس image آگیا ہے وہ stickerography ہے ٹھیک ہے اب key difference stickerography اور watermarking دونوں کے دونوں کیا کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے both hide a message inside a digital signal ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس جو image ہے وہ آپ کا actually digital signal ہے اس کے اندر میں نے کہیں پہ hide کر دیا ٹھیک ہے their goal is different یہ بات یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے maybe it's a cissv question ٹھیک ہے مجھے یاد ہے میرے پاس آیا تھا یہ کیسا تھا watermarking tries to hide a message related to the actual content of the digital signal ٹھیک ہے watermarking mostly کہاں use ہو رہی ہوتی ہے copywriting کے لئے کچھ ہوتے ہیں visible watermark ہوتے ہیں ٹھیک ہے نظر آ رہے ہوتے ہیں نیچے کو کر کے ٹھیک ہے اس طرح یہاں اردو ایٹی کا کہیں یہاں پہ لوگو لگاؤ گا میں ریکاوڈگ کے دراد کئی لگاتا ہوں ٹھیک ہے یہ watermarking ہوگی hidden watermarking بھی ہوتی ہے hidden watermarking کیوں ہوتی ہے کہ ہم ایک software ہے gaming company میں کام کی میں نے تو ہم جب game media کو دیتے تھے تو ہم اس کے اندر watermark کرتے تھے hidden خدا خاصتہ اگر وہ game leak ہو جاتی تھی تو ہم پروف کر سکیں کوٹ میں کہ یہ اس بندے کے پاس سے leak ہوئی ہے ٹھیک ہے مگر اس کے لئے پھر ہر different publisher کو دینے سے پہلے game watermark ہو it's an expensive thing ٹھیک ہے hidden watermarking کی بات کروں میں ٹھیک ہے so watermarking tries to hide a message related to the actual content the digital signal ٹھیک ہے while the steganography the digital signal has no relation to the message it's merely used to cover and hide its existence اپنی existence کو hide کرنے کے لئے ٹھیک ہے watermarking intellectual property کے لئے steganography میں نے hide کرنی کوئی چیز in the plain sight ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج ہم نے sort of investigations کو ہلکا سا دیکھا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے steganography watermarking دیکھی اور ہم نے کیا دیکھا اور ہم نے دیکھا DLP دیکھا digital investigation کی ہی bits ہیں NIST analysis سارا کچھ دیکھ لیا ٹھیک ہے میرے خیال میں یہ کافی کچھ ہم نے cover کی آج مگر کوئی اتنے خاص topics نہیں ہیں تو first responder incident response ہوں by today آپ لوگ incident response plan اگر اکھا کر دیکھیں تو آپ اس قابل ہونے چاہیے کہ اس incident response کو سمجھ سکیں اس کو explain کر سکیں اور اس کو اس کو بنا بھی سکیں اب آپ incident response کو بنا سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہماری domain 7 کا میں real book کھول کے دیکھ رہا ہوں investigation کا part complete ہو گیا ٹھیک ہے security operations میں جو investigation وہ ساری کی ساری complete ہو گئی ہیں اب provisioning of resources through the configuration management کو ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر fundamental security operations کے concepts دیکھیں گے job rotations اور یہ وہ ٹھیک ہے تو خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ